اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ محرم میں شادی کرنا کیسا ہے لوگوں میں مشہور ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا جائز نہیں ہے بلکہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس ماہ کی شادی بے برکتی لاتی ہے اور اس ماہ میں شادی کرنا مسئیبتوں اور پریشانیوں کو دعوت دینا ہے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ یہاں پر دیکھ لیں محرم الحرام میں نکاح کریں یا آپ سالگیرہ کریں یا آپ کوئی بھی ایونٹ کریں آپ کو یہ ذہن میں دل میں ہونا چاہیے کہ ہم آل محمد سے بغض تو نہیں رکھتے کیونکہ ہم خوشی منانے جا رہے ہیں مودت کا تقاضی ہے کہ ہم محرم میں خوشی نہیں منا سکتے بعض لوگ پوچھتے ہیں جی محرم تو گزر گیا اب سفر ہے کیا ہم اس میں کوئی ایونٹ کر سکتے ہیں جی محرم اور سفر دونوں غم کے ایام ہیں صاحب کا کہنا ہے کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس وجہ سے ان کی شہادت کا ماتم اور برسی منائی جاتی ہے اور ماتم کی حالت میں خوشی کا اظہار کرنا صحیح نہیں ہے اس لئے آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پرتال اور دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کسی شہادت یا موت پہ ماتم کی شرعی حیثیت کیا ہے اس سوال کا جواب جان لینے سے محرم میں شادی کرنے کی شرعی حیثیت کا علم ہو جائے گا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو موت نہیں آئے گی ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک یہ کائناس زندگی اور موت کا نظارہ دیکھ رہی ہے سال کا کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جس دن کسی کی موت نہیں آئی ہو اگر کسی کی وفات پہ ماتم کرنا جائز ہوتا تو سال بھر ماتم کا ماحول ہونا چاہیے تھا انسان کبھی خوشی کا موہ نہیں دیکھ پاتا محمد بن سیرین سے روایت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے امی عطیہ رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا انتقال کے تیسرے دن انہوں نے سفرا ایک قسم کی زرد خوشبو منگوائی اور اسے اپنے بدن پر لگا لیا اور فرمایا کہ خاوند کے سوا یعنی شوہر کے سوا کسی دوسرے پر تین دن سے زیادہ سوک کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے بخاری شریف کی اس روایت میں سوک کا ذکر ہے کسی کا کوئی رشتدار وفات پا جائے تو تین دن سوک منائے اس سے زیادہ نہیں یہ سوک بھی وفات کے وقت ہی منانا ہے ہر سال بنانا بدات کہلائے گا اس حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ صحابیہ امیاتیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا بیٹا انتقال ہوا تھا وفات کے تیسرے دن خوشبو استعمال کرتی ہیں تاکہ لوگ بھی جان لیں کہ اب سوک ختم ہو گیا اگر کسی کا رشتدار ماہ محرم میں وفات پا جائے تو محرم میں صرف تین دن سوک منائے گا اور بقیہ دن کوئی سوک نہیں ہوگا سوک اور ماتم نوحان دونوں میں فرق ہے سوک تین دن عام رشتدار پر اور چار مہینے دس دن بیوی پر منانا جائز ہے جبکہ ماتم و نوحان کسی بھی وقت خواہ موت ہوئی ہو یا شہادت ہوئی ہو جائز نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن محسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مو پیٹا گریبان چاکیا اور دور جاہلیت کی پکار لگائی وہ ہم میں سے نہیں ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت آج سے تقریباً ہزار سال سے بھی پہلے سن 61 ہجرے میں ہوئی تھی اس شہادت کا سال در سال گم منانا بیدات ہے ہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہمیں اس پر دکھ ہے اور تکلیف ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم شریعت کو فلانگ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے روگردانی کر لیں اور ہم ہر سال گم مناتے رہیں اس لیے اس شہادت کا سال در سال گم منانا بیدات ہے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا سال کا کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی آدمی کی وفات ہونا ہوئی ہو یہاں دن کا احادہ کرنا مشکل ہے مہینے کے حساب سے چند بلند مقام حسدی کی وفات اور شہادت کا ذکر میں کرتا ہوں آپ کے سامنے محرم الحرام کا مہینہ ایک محرم کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت ہوئی سفر کے مہینے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور بیر معونہ پر کئی صحابہ کے شہادت ہوئی ربع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی حضرت معاز بن جبل اور ام المؤمنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہوا جماد الاولہ کے مہینے میں حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا جماد الاخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی رجب کے مہینے میں امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام لوگوں کی وفات ہوئی شعبان کے مہینے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا رمضان کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی شوال کے مہینے میں شید الشہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ذلقادہ کے مہینے میں ایک ربایت کے مطابق زوجہ رسول حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا سال کا آخری مہینہ یعنی ذلہجہ کے مہینے میں حضرت سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفاد اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر موجود ہے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مہینے میں کسی نہ کسی بڑی ہستی کی وفات ہوئی ہے اگر وفات یا شہادت پر گم بنانا جائز کہہ دیا جائے تو شادی تو در کنار انسان کبھی بھی خوشی کا مو تک نہیں دیکھ پائے گا صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اسلام میں خوشی کے اظہار کے لیے دو دن ہیں عید الفطر اور عید العزہ جس کو متعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جمعہ بھی عید کے عیام میں سے ایک ہے جو ہر ہفتہ آیا کرتا ہے ان عیام عید میں بھی بڑے بڑے لوگوں کی وفات اور شہادت ہوئی ہیں تو کیا عید کے دن بھی خوشی چھوڑ کر کے گم منایا جائے اور اگر اسے ہر سال متعین کر لیتے ہیں تو تاریخ اسلام سے عید کا تصور ہی مٹ جائے گا اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں اعتدال اور توازن کے ساتھ ہے شرعی حدود میں رہ کر زندگی کا لطف اندوزی کا موقع بھی ہمیں اللہ نے فراہم کیا ہے ناظرین حقیقت تو یہ ہے کہ کسی بھی ماہ میں شادی کرنا منا نہیں ہے اگر کسی ماہ میں شادی کرنا منا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور رہنمائی فرماتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانیت کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمیشہ سے لوگ اس ماہ میں شادی کرتے چلے آ رہے ہیں غلط فہمی اس وقت پیدا ہوئی جب واقعہ کربلا ہوا اور شیعہ حضرات نے اپنی طبیعت سے اس ماہ میں ماتم کرنے لگے سوگ منانے اور خوشی کا اظہار نہ کرنے شادی بیعہ سے پرہیز کرنے کا تصور سماج میں فیلا دیا اگر کربلا کی وجہ سے محرم میں شادی منع ہو سکتی ہے تو سفر سے لے کر کے ذلہجہ تک بھی کسی کی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ سال کے بارہ مہینے میں بھی کوئی ایک مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں بڑے بڑے صحابی کی وفات اور شہادت نہ ہوئی ہو ناظرین صاحب کی باتیں اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ صاحب کی باتیں منمانی ہیں اور بنیاد چھوٹ پر ہے ناظرین ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا جائز ہے اور اس ماہ کی شادی پر یہ کہنا کہ اس ماہ کی شادی پریشانی اور مسئبت لاتی ہے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے ہم مسلمانوں کو اللہ کے دین اور احکام پر راضی ہونا چاہیے اور اسلامی تعلیمات کے عین مطابق زندگی گزارنا چاہیے ناظرین ہماری یہ پوری ویڈیو آپ کو کیسے لگے کمنٹ باک میں آپ ضرور بتائیں اور ساتھی ساتھ اسلام کے پیغام کو آگے تک پہنچانے کے لیے دوستوں اور فیملی میں ضرور شیئر کریں جزاکم اللہ خیرہ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسرے وائرل ویڈیو کے ساتھ جانیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ